اسلام علیکم این ہیلو دوستو آپ کو آج کی اپیسوٹ میں ویلکم کرتے ہیں دنیا کے تہذیب یافتہ ممالک میں باپ سے بیٹی کی شادی کو انتہائی شرمناک سمجھا جاتا ہے اور اس کا شاید کوئی مذہب معاشرہ تصور بھی نہیں کر سکتا مگر اسلام ملک بنگلہ دیش میں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں رہنے والے قبیلے میں لڑکیوں کی شادی باپ سے زبردستی کرنے کا رواج ہے بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش کے پہاڑی علاقے منڈی میں اگر کوئی بیوہ شادی کی خواہش کرے تو اسے اپنے ہی قبیلے یا خاندان کے کسی افراد سے شادی کرنا ہوتی ہے بیوہ کو اپنی شادی کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کا بیعہ بھی دوسرے شوہر سے کروانا ہوتا ہے منڈی قبیلے کا خیال ہے کہ ان کی اس رسم کی وجہ سے قبیلے کی نسل میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ لڑکی سے اس کی نسل کی پروان چڑھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان کی دولت بھی محفوظ ہو جاتی ہے کیونکہ اگر بیوہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی ساری جائدات کا وارث اس کی بیٹی بن جاتی ہے اور ان کی جائدات قبیلے یا خاندان سے باہر نہیں جاتی ہے بنگا دیشی میکزین نے ایک اسی قبیلے کی ایک لڑکی کا انٹروو کیا ہے جس کی شادی اس کی ماں کے دوسرے شادی کے موقع پر اس کے سوتیلے باپ کے ساتھ کر دی گئی اس وقت اس کی عمر تین سال تھی اور وہ لڑکی اس وقت تیس سال کی ہے اس لڑکی کی اپنی ماں اور اس کے خاون جو کہ اس کا سوتیلہ باپ بھی ہے اس سے تین بچے ہیں جن میں سے بڑے بچے کی عمر چودہ سال ہے جبکہ ایک بیٹی سات سال کی ہے اور سب سے چھوٹی بیٹی کی عمر انیس ماں ہے اس لڑکی کے مطابق بالغ ہونے کے بعد جب اسے اپنے سوتیلے باپ کے دوسری بیوی ہونے کا انکشاف ہوا تو اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے لیکن اپنی ماں کا ساتھ دیکھ کر وہ خوش ہوتی تھی اور دونوں کی سلامتی کے لیے دعا کرتی تھی اس کا کہنا تھا وہ لمحہ اس کے لیے بہت عذیتناک تھا مگر اب اس نے حالات سے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا ہے امید کرتے ہیں دوستو کہ آپ کو آج کی اپیسوڈ پسند آئی ہوگی اگر آپ اسی طرح کی اور بھی اچھی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز ہمارے چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اوپر دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پسند کی ویڈیو بنائیں تو ہمیں کمنٹ میں لکھ کے ضرور بتائیں ملتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں ملتے ہیں